زردوز انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے سوابت ہے بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا زردوز انڈیا یوٹیوب چینل میں آج آپ کے لئے لے کر کے آ گیا ہوں بہت ہی فینسی پیور دپکے کے سوٹ پچھلی ویڈیو آئی تھی ہل کے سوٹوں کی میڈیم رینج کے سوٹوں کی اور یہ ہے پیور زردوزی کے دپکے کے سوٹوں کی ویڈیو اس کے اندر آپ کو لائٹ کلر اور ڈارک کلر میں مال ملے گا حالانکہ مال بہت تھوڑا ہی ہے کیونکہ اس ٹائم بھرپور سیزن چل رہا ہے اور اتار اتنا ہو نہیں پا رہا ہے جتنی اور ہماری بہنوں سے ایک ریکویسٹ ہے یہ کہ مول بھاو برائے مہربانی نہ کیا کریں ہم نے بہت ہی جائز اور واجب ریڈ لگا رکھے ہیں مول بھاو میں آپ لوگ جانتے ہیں ہمیشہ کسٹمر کا ہی نقصان ہوتا ہے ایک ہزار زیادہ بتا دے گا پانچ ساتھ سو کم کر لے گا تو آپ کا ہی نقصان ہے تو بھرائے مہربانی ہمارا جو ایک ریٹ کا کام ہے تو ایک ریٹ میں آپ کا ہی فائدہ ہے تو بارگیننگ نہ کیا کریں اور دوسرا آپ کو ایڈریس سمجھا دیتا ہوں ہمارا فرم کا نام تو ہے انسٹریڈرز اور ہمارے برینڈ کا نام ہے زردوز اور ایڈریس ہے اس کا 4760 جائپوریا بیلڈنگ جوگی وڑا نئی سڑک چاننی چوک ڈلی چھے آپ چاننی چوک کی طرف سے آنا چاہتے ہیں تو آپ جوگی وڑا میں جب انٹر کریں گے تو تھوڑا سا اندر آنا پڑے گا آپ کو جائپوریا بیلڈنگ آپ کسی سے پونچ لیں گے تو وہاں آپ کو ہمارا بورڈ نظر آ جائے گا اور اگر آپ ادھر بلی ماران سے آنا چاہتے ہیں تو بلی ماران میں جو کارنر کے اوپر نمکین والے بیٹھے ہوئے ہیں وہی گلی جوگی وڑا کہلاتی ہے اس گلی کے جب اندر آئیں گے تو آپ دس دکان آگے بڑھیں گے تو رائٹ ہینڈ پہ آپ کو ہمارا LED بورڈ جو ہے زردوز کا لکھا ہوا نظر آ جائے گا تو چلی اب شروع کرتا ہوں اپنی اس ویڈیو کو شروع کر رہا ہوں میں اپنے پستہ کلر کے سوٹ سے یہ پیور زردوزی کا دپکے کا پستہ کلر کا سوٹ بن کے آیا ہے جمی چو کپڑا ہے اس کا آج کل جمی چو بہت چل رہا ہے دیکھئے اور ورک ہمارا دیکھئے اس کے اندر انٹک بھی سیٹ کرایا گیا ہے یہاں آپ دیکھیں گے اس کے اندر جو ہے اوکسیڈائز ورک بھی کیا گیا ہے جس کو انٹک ورک بولتے ہیں اور پورا یہ پیور دپکے کا سوٹ ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہے اس کا اس کا میں آپ کو دپٹہ بھی دیکھوا دیتا ہوں اس کا دپٹہ دیکھئے آپ فور سائٹ بورڈر میں آئے گا یہ دپٹہ جیسا آپ جانتے ہیں ہماری بازو اور دپٹے بہت ہی بڑیہ ہوتے ہیں فور سائٹ دپٹے میں بورڈر آئے گا دیکھئے آپ یہ والا بورڈر اس کے اندر آپ دیکھیں گے چاروں طرف بورڈر آتا ہے ہمارے جو پرانے سبسکرائبر ہیں ہمارے جو پرانے ویور ہے سب جانتے ہیں یہ نئے ویورٹس کے لیے خاص طور سے یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہمارا دپٹہ اور ہماری بازو بہت دیکھئے اس سوٹ کی بھی بازو یہ بازو آئے گی اس طرح سے یہ بازو آئے گی دونوں بازو اس طرح سے ہی آئیں گی بورڈر بھی آئے گا بوٹا بھی آئے گا اور بوٹی بھی آئے گی اس کے اندر بھی اسی طرح سے دیکھیں آپ آکسیڈائزڈ ورک کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ میں مینہ وغیرہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے میں ہماری ریزائنوں میں مینہ کاری بہت ہوتی ہے بہت خوبصورت پیس بنا ہوا ہے یہ دیکھئے جمی چو میں اس کا ایک کلر اور بھی آیا ہوا ہے ایک کلر اس کے اندر دیکھئے یہ آ جائے گا اس کو بولتے ہیں کوپر کلر یہ بھی جمی چو کا کلر ہے کوپر کلر ہے اس کے اندر بھی دیکھئے وہی سیٹنگ ہے انٹیک ورک دیا گیا ہے اس کے اندر بھی سیم اسی طرح سے یہ پیور زردوزی کا اور دپکے کا یہ سوٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر یہ کریپ کا سوٹ بن کے آیا ہے یہ چیکو کلر ہے یہ چیکو کلر کے اندر یہ سیلف مائچنگ ہے اس کے اندر مینہ نہیں لگا ہوا ہے حالانکہ انٹیک ورک اس کے اندر دیا گیا ہے انٹیک دپکہ دیکھئے لگایا گیا یہ یہ انٹیک دپکے کے یہاں پر فلاور جو ہے بنایا گیا ہے یہاں پر بھی انٹیک دپکے کے یہ فلاور آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے اس طرح سے انٹیک اس کے اندر ٹچنگ کی گئی ہے نیک بھی بہت بڑیا بنا ہوا ہے دیکھئے یہ آپ کو دکھائی دے گا نیک کے اوپر چھوٹا چھوٹا باریک باریک ورک ہے اور یہ بازو اس کے سائیڈ بھی بنای گئی ہے دیکھئے یہ ہیوی بازو ہے اس کی اس کا دپٹہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے کلر بھی آپ کو دکھاؤں گا تو اس کے کلر دیکھے آپ یہ آ جائیں گے ایک یہ کلر آ جائے گا اس کا یہ بھی کھول کے دکھوا دیتا ہوں یہ رو سلک پہ بن کے آیا ہے بہت بڑیہ کلر ہے اس کا یہ بہت چاندار کلر ہے اور ایک کلر دیکھیں آپ یہ آ جائے گا اس کو بسکٹی کلر بھی بولتے ہیں دیکھئے یہ بسکٹی کلر آ جائے گا اور اس کے اندر ایک پیازی کلر اور آ جائے گا دیکھیں آپ یہ پیازی اونین کلر ہے تھوڑا سا وائن سے ملتا جلتا کلر ہے اس لئے اس کے اندر لک بہت اچھی آ جاتی ہے دیکھئے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا دوپٹا اور کھول کے دکھوا دیتا ہوں آپ کو فور سائیڈ دوپٹا آئے گا ہیوی بورڈر اور بیچ کے اندر بڑے بڑے بوٹے اور وہ بھی انٹیک ورک کے ساتھ میں یہ ابھی پیس آیا ہے اس لئے اس میں پیسٹنگ نہیں ہو پائی ہے پیسٹنگ کرائے کے دیتا ہوں یہ اس کا چنون کا دوپٹا ہے دیکھئے یہ چنون کا دوپٹا آئے گا اس میں بھی اوکسیڈائز ورک ہے یہاں بوٹی میں بھی ہے دیکھئے بڑے بوٹے اور چھوٹی بوٹی سب ہی کچھ ہے اس کے اندر اور بازو وغیرہ میں نے آپ کو دکھائی دی ہے اس کا ایک کلر اور یہ ہے اور اس کے اندر کل کلر آ جائیں گے ایک یہ چیکو دو دو اور ایک یہ ہو گیا تین اور ایک یہ ماوس کلر آ گیا چار چار کلر اس میں موجود ہے ہمارے پاس اور ایک ڈیزائن اب نیچے اپنے آپ یہ آپ کو دکھائی دینے لگی ہوگی یہ ٹرپل چھڑی والی ڈیزائن بولتے ہیں اس کو تین چھڑی والی ڈیزائن ہے اور اس والے مال میں سب میں خاص بات یہ ہے کہ پرانے مالوں میں ہمارے پاس انٹک دبکہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا تھا اب انٹک دبکے کا اوکسیڈائز دبکے کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اسی طرح اندر بھی آپ دیکھیں گے یہ فلاوروں میں اوکسیڈائز دبکہ لگایا گیا ہے جس سے یہ اس کی جو ہے خوبصورتی اور گریس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے دیکھیں یہ اس کے اندر بورڈر آتا ہے چوڑا اور چوڑے بورڈر کے ساتھ ہی یہ چھڑیاں آ جاتی ہیں اس کی بازو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی بازو بھی زبردست بازو آ جاتی ہے یہ دیکھیں اس کی بازو آئے گی یہ اسی طرح سے اس کے اندر دونوں بازو آ جاتی ہیں ایک یہ بازو آ گئی ایک وہ بازو آ گئی اور اس کا دپٹہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو اس میں ابھی پیسٹنگ نہیں ہوئی ہے آپ جانتے ہیں ہمارے دپٹے پیسٹنگ کرے ہوئے آتے ہیں ابھی مال اترا ہے اس کے اندر بھی پیسٹنگ نہیں ہے دیکھیں آپ یہ فور سائیڈ ورک آپ دیکھیں گے اور اس کے اندر بھی یہاں پر اوکسیڈائز دپکہ لگایا گیا ہے میچنگ کرتے ہوئے تاکہ دپٹے اور سوٹ کی میچنگ ہو جائے آپ دیکھتے ہوں گے ہماری شرٹ کے ساتھ ہی دپٹے کے اندر بھی ورک بہت ساف سترہ آتا ہے عام طور سے مارکٹ میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو سوٹ تو ٹھیک بنا دیتے ہیں یعنی شیڈ تو ٹھیک بنا دیتے ہیں لیکن دپٹہ بہت ہی چالو کاریگروں سے بنوا دیتے ہیں لیکن ہمارے ایسا آپ کو ہر گز نہیں ملے گا تو یہ آپ کو دکھا دیا ہے ایک پیسٹس کا اور اس کے کلر ہمارے پاس آ جائیں گے ایک تو یہ آپ پرپل سا دیکھ رہے تھے کلر جمی چو میں شائنگ دار کلر ہے اور ایک یہ اپنا بوٹل گرین آ گیا اور ایک یہ لائٹ شیڈ میں آ گیا پسٹا ٹائپ کا کلر ہے جمی چو کا اور ایک یہ ریڈ کلر آ جائے گا دیکھیں تو اس کے اندر کل چار کلر ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں اس کے اندر فل جال کا پیس ہے یہ آج ہی پیس آیا ہے اس کا بھی دوپٹہ دکھاؤں آپ کو اس کا بھی دوپٹہ بھی پیسٹنگ پہ گیا ہوا نہیں ہے اس کا پیسٹنگ پہ دوپٹہ آ جائے گا ابھی اور پیسٹ ابھی نہیں ہوا دوپٹہ تو یہ فل جال کے ساتھ اس طرح سے بنتی ہے یہ ڈیزائن بہت خوبصورت لگتی ہے یہ پیور مرون کلر ہے آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو پیور مرون کلر ہے اور اس میں بھی دیکھیں گے آپ انٹک دپکے کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کتنا صاف سترہ اور بڑیہ ورک یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کارخانے کی بنائی ہوئے ہیں بہت باریک باریک اور پورے میں اس طرح کا یہ جال ہے اس کا دوپٹہ بھی میں آپ کو دکھواتا ہوں دیکھیں دوپٹہ بھی بہت شاندہ رہا ہے اس کا دوپٹہ یہ فور سائٹ بورڈر ہے دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ دوپٹہ اس کا آئے گا اس کے اندر فور سائٹ بورڈر آ جائے گا اسی طرح سے ہمارے اب اوکسیڈائز برک یعنی انٹک برک اس کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا پورا چاروں طرف اسی طرح سے یہ بورڈر چاروں طرف آپ کو ملے گا اندر بوٹی ملیں گی باریک باریک اور ہیوی بازو تو آتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں یہ ہیوی بازو دی گئی ہے اس کے اندر نیچے بورڈر ہے اوپر بوٹی ہے اور اس کے اوپر یہ بوٹا ہے بہت بڑیہ پیس بن کے آئے ہیں یہ سارے پیس ہیں اور ایک پیس ہمارے پاس نئی ڈیزائن کا اور بن کے آ گیا ہے یہ پیس جو بن کے آیا ہے وہ گلیس ٹیشو کے اوپر ہے پہلا پہلا پیس ابھی بن کے آیا ہے آپ بتائیے گا ضرور یہ ڈیزائن آپ کو کیسی لگی دیکھئے یہ ڈیزائن ہے بہت ہی شاندہ ڈیزائن بن کے آئی ہے یہ اس کے اندر کچھ بھی مکس نہیں کیا گیا ہے یہ ٹوٹل گولڈ ہے ٹوٹل گولڈ ورک اس کے اندر ہے ٹوٹل گولڈ ورک ہی آپ کو اس میں ملے گا اور دبکے کا نقشی کا کورے کا سارا اس کے اندر میٹیریل لگایا گیا ہے اور یہ اس کی بازو ہے یہ اس کی بازو آئیں گی دیکھئے اس کا دپٹہ اس کا دپٹہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا دپٹہ بھی چلیے میں دکھاتا ہوں جب تک ایک سوٹ اور دکھا دیتا ہوں یہ نئی ڈیزائن کا ایک سوٹ اور آیا ہوا ہے ایک نئی ڈیزائن کا ایک باریک کام کا سوٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا دپٹہ بھی ابھی دکھاتا ہوں دونوں کے دوپٹے آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ آجایا گا دوپٹہ آئے سوری دیکھئے یہ ایک نئے ریزائین کا سوٹ ہے جس کے اندر بہت باریک باریک کام کیا گیا ہے اس کے اندر بہت ٹائم لگتا ہے ہماری بہنیں دیکھ رہی ہوں گے وہ جانتی ہیں سب اتنے باریک کام کو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ اس کی بازو ہے یہ دیکھئے اس کی بازو ہے اور اس کے اندر ہی پینٹ کے اوپر ورک دیا گیا ہے یہاں پر یہ پینٹ کے اوپر دیکھیں آپ کافی اس میں اچھا خاصا ورک دیا گیا ہے بورڈر اور بوٹا یہ پینٹ کا ورک ہے اس کے وجہ سے تھوڑی اس کی رینج بھی اوچھی آئے گی دیکھیں یہ باریک باریک ورک اس کا دیا گیا ہے اس کا دھپٹہ آپ کو دکھاتا ہوں چاروں طرف اس میں فور سائیڈ بورڈر آ جاتا ہے پورا اور باریک باریک بوٹی آتی ہے فور سائیڈ بورڈر آئے گا اور یہ بائی بیلکل باریک باریک بوٹی آئے گی دیکھیں کتنا باریک کام اس کے اندر کیا گیا ہے اور ٹوٹل ہینڈ ورک ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے کوئی ماشین ورک ہو یا آری زردوزی ورک ہو پورا زردوزی کا ورک ہے اس کے اندر پیور تو اس کا دوپٹا جو نیچے والے آپ کو دوپٹا دکھانا رہ گیا تھا یہ دوپٹا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پیسٹنگ پر سے آگیا ہے دوپٹا یہ دیکھئے اس کے اندر بورڈر تو چاروں طرف ہے ہی چوڑا ساتھ میں بڑے بوٹے بھی ایٹ کیے گئے ہیں آپ دیکھئے اس کا دوپٹہ بہت ہی خوبصورت آتا ہے اس کا دوپٹہ بہت ہی خوبصورت ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے بورڈر ہے اس کا اور اس کے اندر یہ بڑے بڑے بوٹے کافی بڑے بڑے بوٹے اس کے اندر ایٹ کیے گئے ہیں اور بڑے سائز کا دوپٹہ ہوگا ہمارا گلاوس ٹیشو ہے دیکھیں یہ ہی پیسٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے ہماری ہردوپٹے کے اندر پیسٹنگ آتی ہے تو فیلال ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی دکھا رہا ہوں اتنا ہی مال دکھا رہا ہوں ہو سکتا ہے فرائیڈے کو ہمارا دپکے کا ہیوی ورک کا کچھ مال اور آئے گا تو فرائیڈے کو ایک ویڈیو میں آپ کے لئے اور بنا کر کے ڈالوں گا اور اس کے بعد اگلے منگل بار کو جو ہے ہماری ایک ٹیوزدے والے دن ایک ویڈیو اور آئے گی ہلکے سوٹوں کے ہی اور میڈیم رینج کے سوٹ ہوگی تو اپنے ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں امیت کرتا ہوں یہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے بلاگ میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ